السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بہی ونتوکل علیہ ونعود باللہ من شروع انفسنا ومن سیات عمالنا ونعود باللہ من شروع انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريكلا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابه وبرکہ وسلم تسليما کثيرا کثيرا عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ فاستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ لزید وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام الحدیث رواہ الترمیدی وقال حدیث حسن ان سہی قابل احترام بھائیو دوستو اور مزرگو تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مد اور عورت پر رکھی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں یہ سب پر ضروری ہے کوئی مستثنہ نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دین نہیں سکھ سکتا ہوں یہ نہیں ہوگا سکھنا پڑے گا آپ کو دوسرے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں یہ بھی ضروری ہے کوئی آج کسی آدمی نے دین سیکھا اور دین پر چلانی یہ جہنمی ہے بہت بڑا جہنمی ہے پاپی ہے کہ تم نے دین سیکھا اور دین پر چلے بھی نہیں اور تیسرے ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں فیل ہے ہم اس کی کوشش کریں آدمی کوشش میں لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اسلام اور دین پر ایک ہی رہے گا تو بدلے گا نہیں لیکن اس کے فیلہ لے کے تحریف نہیں ہے دلتے پہ دلتے رہیں پہلے مہدیسین پیدا ہوئے پہلے صحابہ چلے منہ نے کام کیے پھر وہ کھیپ گئی وہ دور بن ہوا پھر مہدیسین کا دور آیا گھر گھر میں حدیث گھر گھر میں حدیث گھر گھر میں حدیث فقہ وہ دور کم ہوا اس کے بعد دور آیا یہ نقش بندی چشتیا سہروردیا یہ دور آیا شیخ عبدالقادر جیلانی سرہ جمیر مہیندنہ جمیری چشتی یہ سارے سارے بڑے بڑے لوگ جوہے وجود میں آئے اور انہوں نے دین کا کام کیا اپنے اپنے دین سے پھر وہ ختم ہوا تو مدارس کا دور شروع ہوا وہ اب تک چل رہا ہے تیسہ بھی چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے اور پھر جہاں دعوت اور تبلغ کا کام شروع ہوا جو صدا بہار ہے جہاں پر جاؤں جماعتیں ہوتی ہیں مسجدہ جماعت بیٹھتی ہیں مشورے ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں جماعتوں کے نقل و حرکت ہوتی ہیں تو یہ چلتا رہے گا لیکن ہر زمانے میں طریقہ بدلتا رہے گا وارس اپ کا زمان آیا فیکس بک کا زمان آیا کچھ چیزیں اس پر نشر ہو رہی ہیں لوگ وہاں سے فیادہ اٹھا رہے ہیں تو دین کے حفاظت اللہ کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے دین سیکھے اپنے دین پر چلے اپنا دین دنیا میں فیلے اس کی کوشش میں لگا رہے ہیں آسان کوشش ہمارے نزدیک دعوت اور تبلگ کا کام ہے یہ آسان ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں لکھ سکتا ہر آدمی بہین نہیں کر سکتا ہر آدمی جہاں وارس اپ پر سبق نہیں دے سکتا امانت ہے ہر آدمی جہاں بکھرے موتی نہیں لکھ سکتا ہر آدمی جہاں یہ کرے تفسیر یہ تو نہیں ہو لیکن ہر آدمی اتنا کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز فرض ہے نماز پڑھ لیں اتنا کہہ سکتا ہے یہ قرآن پڑھنا ضروری ہے قرآن پڑھ لیں اور اب تو دعوت اور تبلگ کا کام آسان ہو گیا منہ جس زمانے میں ہم چلے لگاتے تھے آپ کے یہ جام نگر میں جہاں زہر میں نے خطبہ دیا وہاں خود میں نے پتھر کھائے ہیں جہاں آج جو میں نے نکاح پڑھا ہے نا وہاں میں نے خود پتھر کھائے ہیں عمر بن عبدالحزیز کے قصہ بیان کر رہا تھا میرے ساتھ عربوں کی جماعت تھی اببہ نے بھیجی تھی اور جو ہے مجھے خوب یاد ہے کہ عمر بن عبدالحزیز کا قصہ وہ سختم بہت بیان کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالحزیز کا قصہ وہ بیان کر رہا تھا اور بار سے پتھر پر پتھر پتھر پر پتھر اب وہ نمبر پتہ نہیں وہ ہے بدل گئے تو میں نے خور سے دیکھا نہیں لیکن تیس سال میں تو ایک نسل بدل جاتی ہے اس قصے کو بھی تیس سال ہو گئے تو نسل بدل گی یہ آپ کے جان نگو نے میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھی تھے یہ مجھے روایہ تھے دوسرے ساتھی تھے وہ نے اببچ بچاؤ کے جگہ پر رکھا دیکھ کیا کرے وہ اللہ کو بھیج دیں میمان جماعت ہے کہ دنیا میں دھمال ہوگی چلو یہ تو ٹھیک ہے خالی پتھ اب تو علم دلیلہ وہ بھی تبلیغ میں نکلنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اب تو وہ لوگ بھی تبلیغ میں نکلنے لگے ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں نکل اب تو ماحول بدل گیا تو اب تو دعوت تبلیغ میں محمد حضرت جید مولانا انعام الحسن سبح رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی مولین انوز قدر کر لو انعام کا دور ہے انعام کا دور یعنی کھانے پینے کا دور ہے بھئی کھا پی کے بھی تبلیغ کے کام تو کرو ہمارے ربہ یہ کہتے تھے پہلے جب اس وقت لگاتے تھے اب بھئی ایک جماعت دیتے تھے بھرکت نظام الدین سے بیٹا یہ پندرہ آدمی ہیں گوڑے ہیں کچھ جوانے ایک ہزار روپیے میں ان کا چلہ پورا کرانا ہے اور ایسا کام کرنا کہ یہ تم کو چھوڑ کر بھاگی نہیں اور تم ان کو چھوڑ کر بھاگو نہیں سمجھ گیا نہیں ہے وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانے اور میں ان کو چھوڑ کر نہیں آؤ زامدین آنا مطلب پوری جماعت لے کرانا جب تم آؤ گئے تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا پندرہ ہیں کہ نہیں آبھا کہتے ہیں آبھا کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ پندرہ ہیں کہ نہیں آبھا میں کوشش کر اچھا وہ جماعت میں کہتے ہیں چار دے چار دے چار میوات چار کٹھیا وڑی کٹھیا وڑی سمجھ گئے نا کٹھیا وڑی پھر جامنگر کا علاقہ یہ سب کٹیگریہ ہیں چار کٹھیا وڑی ہو گئے آٹ ہو گئے اچھا چار جو ہے وہ یو پی کے وہ تو بہت بڑا بھاری مملہ ہے وہاں کی دیہات لوگوں کا اور دو تین جائے کوئی ایک مہارشتر کا ایک اکولہ کا ایک ایم پی کا ایسے کر کے پندرہ آ دیں امیر بنا دیں ان کو قرآن سکھانا دیکھو ان کو ان کو جو بزرگ نہیں بنانا ہے اببہ مجھے ان کو پیر نہیں بنانا ہے ان کو بہت لمبا چوڑے حدیثیں نہیں سکھانی ان کو بس ان کو تو انسان بنا کے واپس لانا یہ انسان بن جاوی اببہ کیا سکھاؤں اببہ کہتے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی قرآن نہیں آتا قرآن اتنا سکھا دو کم سے کم کہ ان کی نماز ٹھیک ہو جائے اور پھر یہ اگر ان کی مسجد میں کوئی امام ان کا بھاگ گیا ہو یا امام بیمار ہو گیا ہو دیہاتی کا مسجد میں صحیح ہوتا ہے تو کم سے کم یہ لوگوں کو نماز پڑھا سکی یہ اببہ کہتے تھے اب ہم لے کر نکلے پندرہ بوڑے اب ہمارے جماعت کے اندر چار بوڑے اسے تھے جو چائے نہیں پیتے تھے ظاہری بات ہے کہ ہزار روپی جو جمع کر آیا ہے تو اس میں چائے کے خرچے بھی ہوگا جو لوگ چائے پی کر بیٹھے چار بڑے ہاتے تھے مولی صاحب چار چار آنا واپس کرو ہم نے چائے نہیں پیئے اتنا بھی حساب کرتے تھے تعلیم میں تو بیٹھ جاؤ ابھی تعلیم بات میں پہلے چار آنا واپس کرو ہمارا اچھا بھی چار آنا واپس ہم نے چائے نہیں پیئے اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو بڑے کچھ کئی بڑے اسے دو کہتے تھے کہ ہم تو پیدل آئیں گے آپ کو ہمارا ساتھ آنا ہے تو نہیں آنا ہے تو آپ کار میں جاؤ اور کسی میں بھی جاؤ اب ہم جب وہاں پہنچ گئے بس بسوں میں جاتے تھے اس زمانے میں کارے کہاں ہوتی تھی بھی اس زمانے میں کارے کہاں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر استقبال کہاں ہوتا تھا اس زمانے میں اگر کو چائے کو پوچھ لے تو سمجھتے تھے کہ ہم باتشاہ بن گئے آپ کے آج جامنگر میں بھی ہم کو کوئی یہ پوچھ لے بے ہمارتیاں کھاوا کھاوا اب جو آجا جموہ ہمارتیاں آرے بھائے دعوت آئی دعوت 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 اب اللہ نے کیسا ہرہ ہرہ کر دیا ماشاءاللہ کھانا ہے بھروٹ ہے مسجد ہیں کارے ہیں یہ سب دعوت کے کام کی اپتدائی مہنے کا جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ہے اب ہم بس کے ذریعے پہنچیں بھوڑوں جائے پہدل پہنچیں وہاں جاکر مشوروں میں بیٹھیں یوں کا کوئی مشورہ نہیں بس کے ٹکڑ کے کتنے پیسے ہوئے آٹھانہ ہمارے آٹھانہ واپس کرو لو بھائے آٹھانہ واپس کرو تمہارا چک اب بیٹھیں گے تعلیم دے اب تعلیم کرالے بیٹھیں تو بھوڑے کہتے ہیں ہم تو تھکے ہوئے ہم تو سو جاتے ہیں Hayzim ہم خود تعالیم کریں گے کیا کرو گا جام کا جاتے ہیں جماعتوں ہمیں لڑائی کر ہوتی ہے کہ آج کھانا کھانا اچھا نہیں پکا آج کھانا اس کا ساتھ ہوا سارو نہیں عنہ کیوں ہمارا جائے یہی خانا اچھا پکڑا ہمارے جماعت میں کھانا اچھا پکڑا پہ لڑے ہوتی تھی آج کھانا اچھا بھگا تیل زیادہ ڈالا پانچھے علاچے زیادہ تھی خرچہ زیادہ ہوا یہ دور تھا اب وہ دور ختم ہو گیا مجاہدے کے بعد آدمی جائے وہ بنتا ہے اس میں حکمت اخلاص محلت یہ ضروری ہوتی ہے اور آپ کو میں بہت اہم نصیت کرتا ہوں بہت اہم نصیت دل اللہ نے دو قسم کے بنائے یہ ہے تھوڑا گہرہ مضمون لیکن چہرے لگتے ہیں کچھ علماء بھی ہیں کچھ پرانی بھی ہیں تو یہ میری بات سمجھ پائیں گے اونچی باتیں تو اور عام آدمی سمجھے نہیں تو کیا فیدہ کہ دل جو ہے وہ دو قسم کے ہیں ایک دل کا نام ہے قلب سلیم اور دوسرے دل کا نام ہے قلب سقی قلب سلیم کہتے ہیں بے داغ دل جس دل کے اندر کوئی حسد نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی بغض نہیں کسی کے کوئی برائی نہیں یہ قلب سلیم اس کے ہر عبادت ہر دعا ہر چلا ہر مشورہ ہر جوڑ ہر تین مہینہ اللہ قبل کرے گا بعد آئے اللہ منت اللہ بقلب سلیم ہمارے پاس قلب سلیم لے کے جو آئے گا ہم اس کو اٹھائیں گے اور ایک ہے قلب سقیم قلب سقیم کا مطلب جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو جس دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہو جس دل کے اندر رضائل بھرے ہوئے ہو جس دل میں بدگمانیاں بھری ہوئی ہو جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کیچڑ فرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں قلب سقیم تو جس دل کے اندر بھی یہ رضائل ہوں گے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی کوئی نیکی کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا ایک علم کا بھی اختلاف نہیں ہے میں علماء کا نام کیوں لیا ہمارے ہاں بڑے علماء ہیں مولانا تھانو شمار ہوتے ہیں اور عربوں کے ہاں بڑے علماء میں اپنے تینیاں شمار ہوتے ہیں عربوں کے ہاں وہ شمار ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ شمار ہوتے ہیں ان سب نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیمار دل یعنی جس دل میں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر بھرا ہوا ہے کچھرا تو فرشتے کیا لکھے گا مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی اوکے یہ تو اوکے ہو گیا اس کے جو نیکیاں ملے گی وہ نیکیاں بھی آ جائے گی لیکن قبول نہیں کرے گا نیکیاں ملنا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے قبول کرانا مشکل ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اتقبل اللہ من المتقین ہم تو تقویے والوں کا قبول کرتے ہیں اس لئے آدمی جو بھی دین کا کام کرے چاہے دعوت تبلیق کا کام کرے چاہے وارس اپ کے سبب کا کام کرے چاہے قرآن کا ترجمہ لکھے چاہے تفسیر لکھے چاہے مدارس چلائے چاہے خانقہ چلائے چاہے مکاتب چلائے جو بھی دین کا شعبہ ہے وہ کرے قلب سلیم کے ساتھ کرے تو وہاں قبول ہوگا قلب سلیم کے ساتھ کرے گا تو نیکیے ملے گی لیکن قبول نہیں قبول نہیں کا مطلب کیا ہے قبول نہیں کا مطلب یہ ہے اس نیکیے کا اثر نہیں نکلے گا مثلا نماز بے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اثر کیا ہے بے حائق کام سر اٹھتی ہے اِنَّا صَلَاةَ تَنَاً اِلْفَاشَائِ بَالْمُنْكَرِ یہی ہے نا اگر قلب سلیم کے ساتھ پڑھے گا تو نماز کا اثر نہیں نکلے گا ہاں نماز کی نیکی مل جائے گی تو نیکی ملنا تو ہمارے شریعت میں سب سے آسان ہے میاں بیوی کے طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو میاں بیوی کے طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو اور دیکھ کر مسکراؤ تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتی ہے کتنا آسان ہے گھر جا کر عمل کر لینا کہ آج مولانا نے بزو بتایا ہے میاں بیوی ایک دوسری کی طرف دیکھیں محبت کی نگاہ سے اور دونوں مسکرائیں کتنا یہ کرنا ہے نا کہ پہاڑ تو نہیں کھو دنا یار کہ مسجد تو نہیں بنانی کوئی ٹیم چلہ تو دینا نہیں ہے وہاں پر صرف دیکھنا ہے محبت سے اور مسکرانا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ عمل کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتے ہیں گھر جا کر عمل کرنا اور دل کے سلامتی کے ساتھ عمل کرنا یہ نہیں کہ مول شاہب نے گھدوس ہے نا اطلاحوس ہوں پڑتاری ماری لڑائی جیسے یہ سے بتاری ماری جیسے یہ سے یہ نہیں قلب سلیم کے ساتھ میرے والی صورت اللہ نے فرماتے تھے کہ بیٹا قلب سلیم کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے جائے گا اور قلب سقیم کے ساتھ جو عمل ہوگا اللہ اسے فیک دے گا اور نیکیے دے گا نیکی لے لو کوئی بات نہیں ہے اب نیکی لے لو فرش تعلیم دے گا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے یہ سب ہو جائے گا بیوی کے موں میں لقمہ دو تو صدقے کا سوا بتاؤ ان یہ کیا کرنا اتنا آسان ہے میاں کی ماں باپ کی طرح محبت کی نگاہ سے دیکھو مقتل حج کا سوا کتنا آسان ہے حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آدمی وہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا کتنا آسان ہے اگر آپ کہو تو آپ کو سکھاؤ تو بھئی وہ دعا ارے جام نکل بولو تو صحیح سکھاؤں ہماری فیس ملے گی پندرہ ستمبر سے پہدل جماعت نکال لیے یہاں سے انشاءاللہ کون کون تیار ہے پہدل جماعت کے لئے خالی ہاتھ اوپر کرلو تاکہ میں دعا سکھاؤں ایک دو تین چار اور اور پانچ اور دستو نام دے دو یار میں اتنا دور سا ہے تمہارے لئے پانچ اور چاہیے پانچ 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 اور چاہیے اتنا تو ہم پر حسان کرو یہ ہو گیا چھے اور بتاو چار کون ہے چار یہ سات اور بتا اور بتا اور بتا خالی ہاتھ اوپر کرو پندرہ ستمبر سے پہدل جماعت نکال لی یہاں سے انشاءاللہ ارے یار ہم نے تمہارے شہر میں پتھر کھائے اور میرے والد نے بھی چکر کھائے یہاں اور میرے بھی چکر کھائے یہاں اب جب یہ بھاگ ماشاءاللہ جمع تو ہمیں ہدیعہ دینا چاہیے نہیں ہدیعہ دینا چاہیے تو ہم لفافہ تو مانتے نہیں آپ سے آپ سے چندہ تو مانتے نہیں ہم تک کہتے ہیں بھی دین پر چلو اور دین کا کام کر کرو گے انشاءاللہ اب پڑھو میرے ساتھ کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے دعا پڑھی اس کے اکاؤنٹ میں اس دنیا میں جتنے مسلمان مردر عورتے ہیں ان سب کے برابر نیکیا آگئی اتنا آسان کیا ہے حضور نے جس نے بھی دعا پڑھی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں کیا آگئی یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کرتا ہوں ورنہ علماء نے جو بڑے علماء ہیں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من استغفر المؤمنین والمؤمنات کہا ہے اس کا مطلب کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان انسان دیندار انسان مومن اور عورتیں مومن جنات مومن جنات کی عورتیں مومن وہ سب شمار ہوگی اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں جب پڑھیں تو اس وقت میں انسان کے ساتھ جنات بھی شمار ہوں گے میں نے سارے قول چھوڑ دیئے آخری قول جس پر مہر ہے سب کی کہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا کتنا آسان ہے ہمارے شریعت کے اندر نیکیاں کمانا کہ بہت آسان کیا لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے پیسے کے ملنے پر دھیان دیتے ہیں وہ اساں کتاب رکھتا ہے لیکن نیکیاں بھی لے گی یہ نیکیاں قیامت کے ویدان مجھے فائدہ پہنچائی گی یہ عمل مجھے فائدہ پہنچائے گا اس لئے کہ قلب سلیم قلب سقیم یہ بات ذہن میں رکھنا اور زندگی بھر اللہ تعالی سے مانگتے رہو اے اللہ مجھے قلب سلیم اتا فرما اے اللہ مجھے قلب سلیم اتا فرما اے اللہ مجھے قلب سلیم اتا فرما پاک صاحب دل آج کل تو اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے دل اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی نے مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد بیچارے نے اچھا خاصہ کھانے کا احتمام کیا دعوت دی اب کھانا کھا گے ہم جب نکلیں گے تو تذکرہ کیا کریں گے ارے یہ مکان بنایا ہے سوٹ کے پیسے سے بنایا ہے یہ مکان بنایا ہے دو نمبر رشوت کے پیسے سے بنایا ہے یہ مکان بنایا ہے دکھانے ایک مرتبہ کسی نمبر دعوت کی بڑے بڑے لوگ تھے آپ لوگ بھی جانتے ہو ہم بھی گئے ہیں جب نکلا جب جا رہے تھے کمال شاہ آ اپنے گھر میں لے جیسے یہ خورا بھونا یہ بہتاروالی جیسے ہم ہنے چوہ بنگلو بڑایا ہے اسے اسے قلب سقیم کہتے ہیں قلب سقیم کے کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی انہیں کی ملے کے لئے لوگ ہیں اور مقبولیت اس سے ایک مرتبہ میں ہوں مولی تاریخ جمیل صاحب نام سنا ہوگا تاریخ جمیل کا ہم سب حج میں تھے ساتھ میں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں مکہ مکرمہ میں جو عبراج ہے عبراج حرم شریف کے سامنے اور وہاں ہم سب جو ایک ساتھ ہی ٹھیرے تھے یہاں ہمارے کمرے تھے ہمارے فیملی ساتھ تھی ان کی فیملی ساتھ تھی رشت بہت تھا اس دور کے اندر اب تو رشت کم ہو گیا لیکن وہ بلکل حرم شریف کھچا کے جبھرا ہوا اور بلکل عرفات کے دن قریب تو ہم نماز حرم میں نہیں پڑتے تھے بلکہ اسی عبراج میں ہی مسجد بنی ہوئی ہیں حکومت بنائی ہے جن یہ چیزیں صفحیں متصل ہو جاتی ہیں اور وہاں انہوں نے کہہ دیا یہاں نماز ہو جاتی ہیں تو سب عورتیں عورتوں میں مرد مردوں میں تو ہم نماز پڑھتے تھے مغرب کے نماز کے لئے میں نکلا اتفاق اے ساتھ ہے کہ وہ بھی نکلے ہم دونوں ساتھ چلے اچھا ہم جو ہندوستانی بڑھے اور وہ پاکستانی جوان اسٹائی اسٹائل ہے نا سب کی چلنے کی ہمارے تو وہ اسٹائل ہیں نہیں سیدھے ساتھے ہم جو ایکسٹائل سے پچڑے سیڑی کے اوپر تو میں نے ملے تائدہ تائری جویل سے پوچھا کہ بھئی میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ قرآن کے آیت میں بار بار سوچتا رہتا ہوں انہوں نے کہا کہو میں نے کہا قرآن میں جو ہے یدن لبی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا اور کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا یہی ہے نہیں میں نے ان سے پوچھا یہی ہے لیکن میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے جمعوں ماہ تعلق بالقرآن جتنی قرآن سے لگتے فلتے چیزیں ہیں مثلا نماز یدن لبی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ نماز کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا نماز کے ذریعے سے ہدایت بھی ہوگا وی قلب سلیم قلب سقیم والی بات اسی طریقے سے تصنیف تعلیف ومن امیون لا علمون الكتاب دوسرے جگہ ہے فویل اللہ دینے اپتبون الكتاب بھی آئی دی فویل اللہ دینے اپتبون الكتاب بھی آئی دی لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے نیئے تو کچھ اندر ہو لیا ان کے لئے بیل ہے حلاکت ہے تصنیف تعلیف یدن لبی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ یعنی کہا رائی ان کے جب اللہ کا اشتحال ہے حق ہم سوڑی بچڑڑ ہوئی سوڑی لنبی دی حق میں نے کہا اسے درخز حجمرا یدن لبی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ میں نے کہا اسے درخز چلہ مردب دیکھائیں ارے یار ہاں یدن لبی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ اس چلے سے گمرہ بھی ہوگا اور اس چلے سے ہدایت بھی ملے گی اسے درخز مشورہ یدن لبی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ ان کے لئے رائیٹ جتاں گھٹا کرتے ہیں اسے درخز میں نے کہا مشورہ تو انہوں نے دونگ اٹھے دکھائے رائٹ کہ میرا زہن اس طرف گیا نہیں تھا میں نے کہا آپ قرآن میں دیکھ لو کہ یدلوی کسرہ ویادی بی کسرہ سے جمع ماں تعلق بالقرآن یہ جملہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع ماں تعلق بالقرآن تحجد یدلوی کسرہ ویادی بی کسرہ نمازیں یدلوی کسرہ ویادی بی کسرہ دینی امور جتنے مدارس یدلوی کسرہ ویادی بی کسرہ اس لئے یہ ذہن میں رکھنا کہ ہماری جو عبادتیں ہمارے جو محنتیں ہمارے مشوریں ہمارے چلے یہ اللہ کے یہاں قبول ہونے چاہیے ورنہ عشر کے میدان میں کیا ہوگا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا میرے لئے تم کچھ لائے نہیں خالیات رہے گا چلے بھی ہو گئے تین چلے بھی ہو گئے مدارس بھی بنا دیئے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا میرے بندے تو کیا لائے میں کہوں کہوں اللہ باق تھڑو روباروں اللہ باق تھڑو روباروں ہمارے مسجد نے حمیر صاحب سے جمع ان کو لے کے آتا ہوں اللہ کہیں گے لے آپ بتاؤ آپ کیا لے کر آئے اس پر صحابہ روتے تھے آج تو اللہ معاف فرمائے بھائی برا مت ماننا جامنگر والوں برا تو نہیں مانوگے برا مت ماننا یہ میں دل کھول کے بات کرتا ہوں اس لئے کہ میں نے تمہارے جامنگر کی گلیے میں بہت کام کیا بہت گھوماؤں وہ عرب ہمیں کہتے تھے کہ اب شیخ یہاں گش کریں گے آرے میں نے کہا تو کہتا ہے گش کریں گے وہاں تو سب جائے نا اپنے کو مار ڈالیں گے بولے وہ حضور کو یہ پتھر پڑھا تھے تائیب میں وہ سے پتھر مار رہے تھے ہاں تو وہ عرب تھے تو وہ نے کہا کہا چلو آج تائیب کی سنت زندہ ہوگی وہ عرب مجھے کہتا تھا آج تائیب کی سنت زندہ ہوگی کہیں تمہیں لگا تو نہیں ان میں اللہ کو شکر ہے لگا نہیں کہیں وہ پتھر مارتا تھا تو مہین ہو جاتا تھا اس لئے میں کلیر کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ یہ میں تیرے لئے کر رہا ہوں مشرعہ بیٹھو اپنے نیے ٹھک کرو دل میں میل لے کر مت بیٹھو اپنا مدرسہ چلو دل میں میل لے کر نہیں ہمارا ایک ہفتہ پہلے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے پانچ دن ہوئے ہیں دار علم دیوبن میں ہمارا گئے تھے ہم دار علم دیوبن وقف جامعہ تو شیخ تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی جو لوگ ملنے کے لئے آئے تھے جہاں پروگرام ہوا میں نے کہا قلب سلیم قلب سقیم یہ یاد رکھنا مردن آشر کا میدان میں اللہ ہیٹ دے دے گا ہاتھ میں اببہ کہتے تھے کہ ہیٹ دے دے گا لوگ تم نے کچھ نہیں کیا ہمارے لئے کرو ہاں ہمارے لئے تھوڑا بھی کرو گے ہم اس کو بڑھائیں گے اصل خلوص نیت ہے آدمے کے دل میں جو نیت ہوتی ہے اللہ کا معاملہ اسے سے قبر ہوتا ہے آج ٹرین میں آتے آتے آج کل ہمارا بیان چل رہا ہے وارڈس اپ کے اوپر سخاوت پر سخاوت پر ٹرین میں آتے آتے پارٹ نمبر ٹونٹی نائن میں نے ریکوڈ کر آیا ٹرین میں آتے آتی ٹرین لیڑ تھی اپنا کام کن بھی نے ایک ریکوڈ کر آیا نجم الدین ایک بہت پڑے گورنر دل کی دل کا اخلاص آدمیوں کو کہاں سے کہاں تک پوچا دیتا ہے بڑے عمر ہو گئی شادی نہیں کرتے تھے اور بڑے گورنروں میں ان کا شمار ہوتا تھا ظاہرے بات ہے کہ جب گورنر ہے تو ان کے رشتہ داری بھی سب گورنری پر تھے بڑے لوگ تھے تو رشتہ داری جمع ہوئے اور رشتہ داروں جمع ہو کر کہاں گے نجم الدین آپ شادی کیوں نہیں کرتے شادی کرو مولے میں شادی کرو لیکن میری شان کے مطابق مجھے لڑکی نہیں ملی اور بھی تمہاری شان کیا ہے آسمان سے ٹپک نہیں چاہیے یہ تمہاری شان ہے کہ آسمان سے آوے تمہیں شادی کروں ہور آوے تو شادی کروں انہیں لگا نہیں نہیں تمہیں سمجھتا ہوں کہ یا جو دنیا میں جو فرشی ہور ہے اس سے کرنے پڑے گی عرشی ہور تو یہاں ملے گی نہیں یہ ہماری بیگیاں جو ہے یہ فرشی ہور ہے فرشی ہور زمینی ہور تو بتاؤ تمہاری چوئس کیا ہے تو ان کے جتنے بے رشتہ دار تھے ان لوگوں نے کسی نے کسی بادشاہ کے شہزادی پیش کر دی کسی نے کسی آلین کی بیٹی پیش کر دی کسی نے تو سب کو انہوں نے ریجیکٹ کی نہیں یہ میری شان مجھے پسند نہیں کئیسی لڑکی پسند ہے بولے میں خلوص نیت سے بات کرتا ہوں تو کوئی اخلاص خلوص نیت سے بات کرتا ہوں نجم الدین جو گورنر تو کہندے لگے اب بولو کیا بولے میرے خواہش یہ ہے کہ ایسی لڑکی سے میرا نکاہ ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے گا ایک شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اچھا بچہ جانے لڑکا جانے اور اس کے اچھے اچھے ایسی تربیت کرے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کریں اور میرا خلوص میرے دل میں میں اللہ سے معاملہ کر رہا ہوں میرے دل کے نیت اللہ جانتا ہے اگر میں اپنے معاملے میں سچا ہوں پکا ہوں روزانہ میں سخاوت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کبھی نہیں کبھی تو سننے گا تو سائرہ گھر والوں نے کہا کہ چل تیری شادی ہونے والی ہے ہی نہیں نہیں ہوگا ایسی زندگی گزار کتاب میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی زندگی گزار لوں گا ہاں کروں گا تو ایسی کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے اور لڑکا ایسا پیدا ہو اس کے ایسی تربیت کرے ایک وہ لڑکا بیت المقدس کو فتا کری ایمانی غیرت ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے میں یہ نجم الدین وہاں جایا کرتے تھے وہاں جا کر بیٹھتے تھے جیسے پیرو کے پاس لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے یہ بھی آیا کرتا تھا گھبردر ہدیعہ لے کر یہ لے کر ایک بردہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان لڑکی آئی پیرو صاحب کے پاس وہ بھی ملنے آئی غریب تھی اس علاقے کے سب سے غریب ترے لڑکیوں میں وہ تھی تو پیرو صاحب نے کہا بیٹا تجھے میں نے رشتہ بھیجا تھا پسند آیا تجھے بلے لڑکا بہت اچھا ہے دیندار ہے خوبصورت ہے لیکن میری شان کے مطابق نہیں ہے غریب لڑکی کہہ دی تیری شان کیا ہے تو ایسا چاہتی ہے بلے میں ایسا لڑکا چاہتی ہوں کہ جو ایسا شہر چاہتی ہوں اور اس کے ذریعے سے اللہ مجھے ایسا لڑکا دے میں اس کی بہترین تربیت کروں اور وہ لڑکا بیت المقدس کو فتح کریں نجم الدین کے بھی یہی تمنہ آئے یہ گورنر ہے اور یہ فقیران ہیں دونوں کی خواہش ایک ہیں اور اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نجم الدین نے کہا کہ حضرت میں بھی ایسی لڑکی چاہتا ہوں آپ میرا نکاح پڑھا دیں چنانچہ مختصر مجلس کے اندر گورنر تھا مختصر مجلس میں دونوں کا نکاح ہوا اور اسی لڑکی کے پیٹ سے سلاحودی نے یہ بھی پیدا ہو یہ آج ہی میں نے ریکوڈ کر آیا ہے تمہارا جامنگر کی حساب میں ہے یہ سبق جامنگر کی بارڈر میں کارت داخل ہوگی یہ ٹرین میں نے لیٹ ہو رہی تھی میں نے کہا بھی ہمارے سبق چلتے رہتے ہیں تو میں نے کہا بھی یہ سبق ریکوڈ کر آیا دیکھو دل کا اخلاص اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے دلوں میں ہم خیر دیں دیکھیں گے ہم تم کو خیر دے دیں گے صحابہ اس لئے گرتے تھے اور علماء نے کیا لکھا ہے صحابہ کو صحابہ جو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب ملا صحابہ کو اتنا اونچا خطاب صحابہ کو وہ کئی پر ملا ہے بہت پران پڑھتے تھے بہت نمازیں پڑھتے تھے بہت خیر خیرات کرتے تھے نا تو کئی پر ملا لے سلامتِ صدوری ان کے دل پاک صاف تھے دلوں میں محل نہیں اب آپ لوگ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ میرے دل میں کہا کیا معاملہ ہے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے میرے پارٹنروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے میرے ہمارے دعوت کے کام کے ساتھ یوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے مشورہیں بیٹھتا ہوں تو میں کیا نگاہوں سے بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں اللہ پہ جانتا ہے میر مرانہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ہوں بہت پہلے کینیڈا کے اجتماع میں گئے تھے اتفاق سے بس وہ بیان کے لیے جا رہے تھے مولانا اور میں بھی مولانا کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا تو مولانا نے بڑے درد پر انداز مجھے کہا کہ مولی ونوس یہ سارا مجمع ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے لیکن کچھ پتا نہیں کہ القیامت کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا اور یہ قرآن کے آیت پڑی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَعْلَمْ يَقُونُوا يَحْتَسِبُونَ اس طرف سے مجھے یہ آیت تنکی یاد ہے حالانکہ حافظ ہوں ترجمہ کر لیا لیکن وہ ایسے دھنگ سے پڑی انہوں نے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَعْلَمْ يَقُونُوا يَحْتَسِبُونَ حشر کے میدانے پتا چلے گا کہ کیوں کیا تھا کہ مجھے اب یہ در لگا رہا ہے میں نے کہا حضرت یہ در ہی ایمان کی علامت ہے حضرت عمر کو بھی یہ در تھا کتنا بڑا آدمی حضرت عمر کہ دل میں بات آتی تھی قرآن کے حاتے نازلوں کتنا بڑا ہے حضرت عمر عشر و بشترہ میں سے کتنا بڑا ہے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل نے آ کر کہا حضرت عمر مسلمان ہو گیا جمیع الملائکہ يُحنِئُنَ بَعْدَهُمْ بَعْدَا کہ اتنی خوشی ہے آسمانوں پر کہ سارے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بادے دے رہے ہیں عمر مسلمان ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا کتنا اونچا مقام جب حضرت عمر نے دروازہ کھٹ کھٹ رہا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا حمزہ دیکھو کون ہے حضرت حمزہ نے دیکھا حضرت حمزہ نے کہا عمر اتلوا رہا ہاتھ میں آپ نے فرمایا کھولو نہیں حضرت سارا مقام اس سے ڈرتا ہے اور میں حضرت عمر سے ڈرتا ہوں حضرت حمزہ نے کہا سارا مقام حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور حضرت حمزہ کہتے تھے کہ میں حضرت عمر سے ڈرتا ہوں حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں حضرت حمزہ خاص لوگوں میں اخیر مسلمانوں میں چھ سال تک رہے چھ سال تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے بھتیجہ دودھ بھی ساتھ پیا ہے اور بہت ہی بڑے لوگوں میں تھے حضرت حمزہ لیکن حضرت حمزہ مسلمان میں صرف ایک قصہ پر وہ آئے وہاں سے شکار کر کے شکار کا انہوں نے شوق تھا مکہ مقربہ میں شکار کر کے آئے تو صوبیہ جو باندی تھی صوبیہ جس کا بلاہب نے آزاد کیا تھا صوبیہ باندی کا تذکرہ کرتے ہیں کتابوں میں آتا ہے تو صوبیہ باندی نے آ کر حضرت حمزہ سے کہا ارے تو کیا کر رہا ہے شکار کھیلنے جا رہا ہے آج جائیتیت ابو جہل ابو لہب وغیرہ نے آ کر تیرے بھتیجوں کے کیا کیا کہا ہے تو دکھ سن اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حمزہ اچھا کیا کہا یوں کہا تو سن تو سہی ابھی آ کر گئے ہیں سب ابو لہب ابو جہل فلاں فلاں عاصف نوائل وہ وہ سفانتی ہمیہ اور کتنا مارا کتنے کیسی کیسی باتیں کہہ کر گیا کیسا ہے اچھا تمہیں سنو تو ہی پتا چلا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئی اور اسے تلوان کو لے کر حضور کے پاس آئے اور کہا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انکر رسول اللہ اب اللہ کے رسول ہیں مسلمان ہوتا ہوں میں اور سیدھ حرم شریف میں چلے گئے اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اب میرے بھتیجے کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے سارا مکہ سہم گیا کہ حمزہ مسلمان ہو گیا اس پر حضرت حمزہ کہتے تھے سارا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے میں عمر سے ڈرتا ہوں کہ ان سے ٹوپ کوئی نہیں تھا تو حضرت نے فرمائے میں کھلتا ہوں چلے میں دروازہ کھلتا ہوں چنانچہ حضرت نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ابھی طرف گھیچا اور ایک جملہ اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے دی اس پر پسجھ گئے ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ جہاں یہاں پر پہنچے اتنے جملے پر پہنچے جبریل آگئے اور کہا کہ حضرت ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر ابن الخطاب ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر ابن الخطاب خوش خبریں دیتا ہوں عمر مسلمان ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں میں مسلمان ہوا مکہ والوں کو پتا نہیں تھا لیکن مکہ ہم جاتے مسلمان ہوئے گئے تھے بیدو بڑے بہادر تو مسلمان ہوئے گئے حمزہ سے تو سارا مکہ ڈرتا تھا اور حضرت حمزہ حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو حضرت عمر نے کہا میرے دل میں بات آئی مسلمان تو ہو گیا ہوں تو حضرت عمر نے وہی کھڑے کھڑے کہا حضرت عمر میں بند کیوں ہیں آپ چلیں حرم شریف میرے ساتھ آئے کون ہے مائکہ لال جو آپ کو کچھ کہتا ہے وہ نے فرمایا نہیں ہے بھی نہیں نہنو دعافہ ہم کمزور ہیں ابھی نہیں بخت آئے گا تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی نہیں حضرت عمر کہتے تھے میں نکلا اور میں نکل کر میں نے سوچا کہ مکہ والوں کو کیسے بتاؤں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور خود جا کر کہوں اے بھائے سون میں مسلمان ہو گیا اے بھائے سون یہ میری شان کے خلاق ہے بات فیلنے چاہیئے تو میں سوچتا تھا کہ کوئی ایسا بی بی سرندن مجھے ملے مکہ میں بات لوگوں کے عادت ہوتی ہے پیٹ میں بات رہتی ہے نہیں تو ان میں مکہ میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا جمیل وہ بی بی سرندن تھا اس کو کچھ بھی کہو تو بغیر کہے وہ واتس اپ پر پیٹ دیدادہ سن دے گا جیسے عورتوں کے عادت ہوتی ہے ان کے پیٹ میں کچھ اس رہتی نہیں وہ کہتے ہیں کہ کائیویر نہیں کیس پڑ دوسرے دن بعد باہر آ جائیں اس کا نام تھا جمیل ہاتھ اتو پر کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ جمیل کو کیسے ڈھونڈوں وہ سامنے سے آ گیا ارے بھائی جمیل ماشاء اللہ آرہ بھائی جمیل جمیل عورت یہاں تاں سے آ رہے جمیل میں مسلمان ہو گیا اچھا آپ مسلمان ہو گیا یعنی آپ اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا جمیل دیکھ میں نے تجھے کہہ دیا کس اور کو کانی میں نے ٹینشن مت لے وہ حضرت عورت کہتے ہیں میں میرے گھر گیا ابھی گھر پر داخل بھی نہیں ہوا تو مکہ بھی بات پھیل گئی عمر مسلمان ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا اور سارے ابو جال ابو لہب جتنے بھی تھے ان صاحب نے میرا گھیرہ کیا حضرت عمر نے کہا اپنی اعلان کرتا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں ہم سا بھی مسلمان ہو گئے ہیں آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور کوئی اگر اپنی بیویوں کے بیوہ بنانا چاہے بچوں کو حتیم کرنا چاہے جمیدان میں آ جائے کمزر پڑ گئے اونچہ درجہ بتا رہا ہوں حضرت عمر کا قرآن کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت عمر سے کئی مقامات پر حضرت عمر رائے دیتے تھے تو قرآن میں ان کی رائے کے مطابق آئیتیں ناصل ہوتی اور بہت قصے ہیں ایک قصہ نہیں بہت قصے ہیں لیکن ڈر اللہ کا کتنا میرے والے سب رحمت اللہ لگے جب جملہ نقل کرتا ہوں ان کا جملہ نقل کروں کے نام سے تو میری پیٹا ہی نہیں ہوگی اور اگر میری طرف سے کہوں گا تو چاہت کوئی مجھے پیٹے گا اببہ کہتے تھے کہ بیٹا آج کل تین چلہ لگا کر آدمی آتا ہے تو اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے یہ مرکز میں کہتے تھے میرے والے سامنے بھرے مجمع میں کہ آج کل تین چلہ لگا لیا تو کیا سمجھتا ہے اب مسامہ بھی تھوڑا آدھی ہاتھ سے کرے گا اس کے بولنے کا اسٹیل بھی الگ ہوگا اگر آپ کسی جگہ کہو گا بھی ہو تو وہ بیزو چھو وہ مشغول چھو اس کے رائے بس سمجھ لگو وہ آدمی دیگر گیا تین چلہ اسے حضم نہیں ہوا ہے یہ اببہ کہتے تھے اور وہاں اتنا بڑا آدمی حضرت عمر کہ قرآن میں آتے نازل ہو رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ مکہ میں گئے اور بھیڑ بھاڑ رہے تو حضرت عمر نے خود نے کہا حضرت میری رائی ہے یہ مقام ابراہیم ہے ہم جاں یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں بھیڑ بھاڑ بہت تھی حضرت صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا توجہ کی نہیں کی بھیڑ بھاڑ رہے ہیں مسئل ہوتا ہے کوئی مسافہ کر رہا ہے کوئی معانقہ کر رہا ہے پھر حضرت تو حضرت ہے توجہ نہیں کی قرآن کے آج ہے نازل ہو گئی مکتخذو من مقام ابراہیم مسلح پھر مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے جگہ بناو آج بھی جو سعودی امام ہیں جہاں حرم شریف میں بھڑ بھڑ نہیں ہوتی تو مقام ابراہیم کے بعد ہی ان کا لگتا ہے نماز پڑھانے کا وہیں کھڑے لیتے ہیں لیکن اب بھڑ بھڑ بہت ہونے لگی یہ جگہ بدل دی ان لوگوں نے اور ایک نہیں علماء نے پیسٹھ مقامات لکھے پیسٹھ کہ پیسٹھ جگہ دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا اور ڈر کتنا تھا لا لیہ ولا علیہ لا لیہ ولا علیہ کتنا پرانا آدمی کام کرنے والا اور زندگی گزر گئی ان کی اور کہتے تھے لا لیہ ولا علیہ لا لیہ ولا علیہ انتقال کے وقت میں ان کے زبان سے جملے نکل رہے تھے اے اللہ میری نیکیو پر تو مجھے کوئی نفع نہ پہنچائے کہ مجھے بدلہ نہ دے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا اپنے گناہوں کا ڈر کامیاب ہے وہ ساتھی کامیاب ہے وہ مسلمان جو نیکیاں کرے اور پھر اپنے آپ کو گنے گار سمجھے نیکی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے نہیں میں خرابات کی میں خرابات کی بہت اچھا مقام ایک مرتبہ افکی آئیشہ کا جو قصہ ہوا حضرت آئیشہ کی تحمت کا تو علماء نے لکھا کہتی تھی میں بہت پریشان تھی آسمان خاموش جبریل آتے تھے آیتیں لے کر آتے تھے میں سوچتی تھی کہ شاید میرے بارے میں کوئی آیت اترے گی لیکن میرے بارے میں آسمان خاموش اللہ خاموش فرشتے خاموش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش جبریل بھی خاموش سب کچھ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو کے چلے گے کیا کہو ایسے وقت میں آدمی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ایسے خود کہتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا میری والد میری والدہ اور میرے والد ابو بکر ان کی اہلیہ مجھ سے ملنے کے لیے آگئی جیسے ماں باپ بیٹی سے ملنے آتے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا یہ سب آئیشہ خود بہن کرتی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جہاں ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضور نے یہ دیکھا تو دیکھا کریں آئیشہ بیٹھی ہے ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی بیٹھی ہے حضور بھی آگئے اب چار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی زور سے خطبہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمدوہو و نستعینوہو و نستغفرو حالانکہ بڑا مجموع تو دھانی یہ چار ہیں یہ بھی سہمے میں بیٹھے ہو بکر کیونکہ بھی سہمی بیٹھی ہے اجد آئیشہ بھی سہمی بیٹھی ہے اور خاموشی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ آئیشہ بھئی انسان چھوک ہو جاتی ہے تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو تم جو ہے سب کے سامنے کہہ دو اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ہاتھیں نازل کرے گا جب یہ بات کہی تو آئیشہ نے کہا میں میرے والد پر متوجی ہوئے اببا اببو جی جواب دو صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھا میں جواب نہیں دے سکتا امی آپ جواب دو حضور بیٹھے ہوئے آپ جواب دو بیٹھا میں جواب نہیں دے سکتی جب دونے نے منا کر دیا تو آئیشہ کہتی ہے مجھے جوش آیا اور میں کھڑی ہو گئی کوئی بات نہیں اگر تم بھی جواب نہیں دیتے تم بھی جواب نہیں دیتے تو میرا اللہ جواب دے گا یہ کہہ کر میں کھڑی ہو گئی اور بستر تھا بقی کی طرح بھو کر کے مشرق ہے بقی کی طرح میں اس طرح بھو کر کے لیڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئی ابو بکر بھی نکل گئی میری والدہ بھی نکل گئی اب آواز آنی بند ہو گئی مطلب چلے گئے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے پردہ پڑا ہوا ہے قریب میں ایک کمرہ تھا قریب میں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کر پوچھنا شروع کیا سب سے پہلے بلایا حضور علی کو میں سن رہی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں حضور علیہ سے پوچھا علیہ یہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے مدینہ منورہ میں کسی کسی باتیں چل رہی ہیں کیا ہے کیا نہیں تو حضور علیہ نے کہا گھر کا بیتہ ٹینشن کو لیتے ہیں مدینہ میں عائشہ ہی بہت ہیں اتنی ٹینشن کو لیتے ہیں اور اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے تو آپ بری رہ سے پوچھ لو وزد عائشہ کی باندی ہے وہ بہت سمجھدار بھی ہے ہر وقت ساتھ رہتی ہے باندی کو غلام کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس نے جو ہے آپ ان سے پوچھ لو آپ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے مائشہ قدد میں نے سن لیا مدینہ میں عائشہ ہی بہت ہیں اس لئے کہتی بھی تھی کہ آپ نے کیوں کہا مدینہ میں عائشہ ہے بہت ہے میرے جیسے عائشہ کوئی ہے مدینہ میں پھر میرے جیسے عائشہ کوئی ہے مدینہ میں بہت لگ میرے جیسے عائشہ اخیر تک ناراض بھی رہی کسی جگہ اگر ہوتا معاملہ تو عائشہ یہ بات پلا دی کہ آپ نے جملہ کہا تھا مجھے اب تک میرے دل میں ہے کہ تم نے کیوں کہا کہ مدینہ میں عائشہ ہے بہت ہے اب بری رہ گئی بری رہ مجھے پہچانتی ہو ہاں ہاں میں کون ہوں اللہ کی رسول ست سج بتاؤ گی عزد عائشہ قریب میں سن رہی ہے ست سج بتاؤ گی ہاں بتائیے عزر بتاو جھوڑ من دولنا عزر میں کیوں جھوڑ کلوں بگا بتاو عائشہ کبار میں کیا خیال ہے تو عزد بریرہ نے کہا پاک صاف ہے بہت اچھی لڑکی ہے بہت اچھا ہے تم نے کوئی قصور دے گا کیا کوئی چیز کوئی دیکھی ہو جو آنکھوں کو اچھی نہیں لگے جو دل کو اچھی نہیں لگے معاشرے میں اچھی نہ ہو ایسی کوئی چیز تم نے دیکھی فرمایا کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن آئیشہ کا ایک قصور ہے ایک قصور تو راوی کہتے ہیں جب برنیرہ نے کہا یہ قصور تو وہ دنیوں بیٹھ گے ہاں کیا قصور ہے سمجھ گیا تو برنیرہ نے کہا قصور یہ ہے کہ وہ آٹا گنتی ہے اور آٹا گنتی کے بعد سو جاتی ہے تو بکری آتا کھا جاتی ہے یہ برنیرہ نے کہا آٹا گنتی ہے اور آٹا گنتی کے بعد کوئی ٹھک ٹھک کرنا چاہیے پیڑا باننا چاہیے یہ روٹی لگانی چاہیے کہ نہیں وہ آٹا گندہ اور جو ہے تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے آپ نے فرمایا خیر یہ تو کوئی قصور کی بات نہیں ہے اب در حمال ابن عوف کو بلایا حضرت عثمان کو بلایا حضرت دوسرے پر کے صحابے کے نام مجھے عاد رہے نہیں سب کو بلایا حضرت ایک ایک کو بلاتے نہیں ہر ایک نے جوابات دیئے اور سب سے بڑے بڑے عجیب عجیب جوابات دیئے اب تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سارا قصہ بیان کروں مجھے تو حضرت عمر کی فضلت بیان کرنی ہے آخر میں بلایا حضرت عمر کو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اندر جاتے تھے آتے تھے اندر جاتے تھے آتے تھے تو میرے دل میں آئے گے میرے بھی نمبر آئے گا مجھے بلائیں گے تاقلق کے لئے اور معاشا کہتی تھی میں مجھے نین کھاں تھی میہتے لیٹے لیٹے سب سن رہی تھی پھر میہتے لیٹے لیٹے سب سن رہی تھی یہ جواب دے رہا ہے عبدالرمان ابن نوف نے بہت اچھا جواب دیا کہ اخیر میں آئے حضرت عمر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضرت عمر نے کہا حضرت میں باہر بیٹھا بٹھا دیکھ رہا ہوں کہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں عائشہ کا کچھ مسئلہ ہے آپ نے فرمایا ہاں فرمایا ہاں میں آپ سے تنہائی میں بات کروں گا دروازہ بن کر دو آپ حضرت عمر کہتے تھے میرا بھرا ہوا یہاں تک اور سامنے نبی اور سامنے ام الممینین لیکن بھرا ہوا یہاں تک کہ حضرت کیا کر رہے ہیں کیا بدگمانی کر رہے ہیں کیا ہے یہ لیکن کہتے ہوئے درتا تھا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات دروازہ بن کروایا قریب ہوئے قریب ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے تو حضرت عمر نے کہا ایک بات کا جواب دیئے عائشہ کا نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے اللہ نے کرایا ہے اچھا آپ کے اوپر کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو اللہ آپ کے حرم کے اندر گندی عورت لائے گا نہیں سوچنے لگے حضرت اور آپ نے ہمیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ حضرت جبریل آئے ایک تشت لے کر اور اس میں ایک تلحل بیٹھے ہوئے عائشہ میں نے جو گھنگٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی یہ آپ نے کتنے مرتبہ ہمارے سامنے بیان کیا ہمیں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے یہ قصے حضرت عمر نے کہی حضرت عائشہ کہہ رہی تھی میں سن رہی تھی اور میں رو رہی تھی کہ یہ آیت تو دھنکی بات کر رہا ہے پھر حضرت عمر نے کہا یہ بہت بڑا بہتان ہے اتنا زور سے کہا کہ ساری مسجد نبی وہ ایک دم سے گونچ اٹھی معیشہ کہتی تھی میں بھی گونچ اٹھی اور میں بھی رونے لگی اور قرآن کے آیتیں نازل ہوئی اور قرآن کے آیتوں میں یہی آیت نازل ہوئی سبحانکہ حضرت عمر نے نازل قیامت تک جو ہے یہ آیت محفوظ ہوگی سبحانکہ حضرت عمر اتنا انچہ آدمی تھا حضرت عمر بہت احترام کرتی تھی جب حضرت عمر کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ اپنے عمر سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں حضرت عائشہ کے مکان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے عبقر مدفون ہے میری خواہش ہے کہ میری قبر بھی وہاں بنیں لیکن میں امیر الممنین ہوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ جگہ میری نہیں ہے وہ جگہ حضرت عائشہ کی تحویل میں ہے بس تم عائشہ سے جا کر میرا سلام کہو اور میرا سلام کہنے کے بعد ان کو کہو میرے والد کی ایک خواہش ہے اگر کہیں مجھے وہاں دفن کرنا اور اگر نہ کہیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا عبداللہ اپنے عمر آئے حضرت عائشہ کے پاس زندہ تھی امی جان بات کرنا چاہتا ہوں آجاو 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 پردہ پڑا پڑا رہتا ہے بیٹھو اپنے عمر باندی خجورے لے کر آئی پانی لے کر آئی کیوں آئے ہو تو عبداللہ اپنے عمر نے کہا اببہ نے بھیجائے اچھے بتاؤ اببہ کا کیا حال تو عبداللہ اپنے عمر نے کہا اعلیٰ وشک الموت اعلیٰ باب الموت موت کے دروازے پر ہیں اب مرے تب مرے تو کیوں آئے ہو یہ فرمایا ہے ان کے خواہش یہ ہے کہ ان کے قبر آپ کے کمرے بنے اگر آپ اجازت دیں تو کتاب میں لکھا ہے فسکتت عائشہ حضرت عائشہ خاموش رہی جواب نہیں دیا جب جواب نہیں دیا تو عبداللہ اپنے عمر سمجھے گا شاید ارادہ نہیں عبداللہ اپنے عمر نے کہا امی جان میں جا رہا ہوں نہ بیٹھو انتظار کرو محلن بیٹھو پھر حضرت عائشہ نے کہا اس جگہ کے بارے میں سب سے پہلے میری خواہش تھی کہ میری قبر بنے ہیں میں نہیں تو عبدالرحمن ابن عوف کی قبر بنے وہ احسان ان کا عبدالرحمن ابن عوف کا وہ نہیں تو عثمان کی قبر بنے یہ تین کی میرے زہر میں بات تھی کہ میری قبر بنے یا عبدالرحمن ابن عوف کی قبر بنے یا عثمان کی قبر بنے لیکن اب میرے دل میں بات آئی کہ عمر ہوا حق عمر زیادہ حقدار ہے میری طرف سے اجازت بس حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور عبداللہ ابن عمر نے یہ بالکل موت کے ہشکیاں لے رہے تھے اور آنکھیں کھول رہے تھے پہچانتے تھے لوگوں کو لیکن بولنے پاتے تھے تو آتے ہی عبداللہ ابن عمر نے سننی پاتے تھے کان میں کہاں ابشی رکیہ ابتا ابباجان خوشخبری دے رہا ہوں اممہ نے اجازت دی ہو تو عمر کیا کہہ رہے ہیں مرتے وقت نے ہو سکتا ہے اس لئے اجازت دی ہو کہ میں امیر المومنین ہوں بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد میں مقرز من کر جا رہا ہوں چورہ سی ہزار کا قرضہ تھا جب اسے دمر کا انتقال ہوا ہے آج ہے کوئی پرانا جس کا اتنا قرضہ ہو چورہ سی ہزار کے مقرز تھے عزت اومد بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں چورہ سی ہزار کا مقرز ہوں تو میرے مرنے کے بعد میرا قرضہ چکا دینا فلاکا اتنا فلاکا اتنا فلاکا اور بیٹا مجھے دفن کرنا وہاں لیکن میرے جنازہ جب لے کے جاؤ وہاں ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا شاید میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دیو امیر المومنی میں عام مسلمانوں میں سے ہوں پھر ایک مرتبہ اجازت لینا اور یہ کرنا یہ کرنا نصیحت ہے کی انتقال ہو گیا حضرت عمر کا دفن ان کو کفنایا اور جہاں پر آج کل صلات و سلام پڑھتے ہیں وہیں پر جنازہ رکھا اور عبداللہ ابنے عمر نے اعلان کیا میرے اببا کا انتقال ہو چکا ہے فلاکہ اتنا قرضہ ہے فلاکہ اتنا قرضہ ہے فلاکہ اتنا فلاکہ اتنا میرے اببا مقرز بن کے مرے ہیں وہ ساری ذمہ داری میری ہے میرے اببا کو تم معاف کر دو سارا قرضہ میں چکاؤں گا جب یہ جملہ کہا ہے تو پورے مسجد انعبی میں رونے کی آوازیں ہیں ارے اتنا زمبردست کسرا قیسر کے خزانے آئے یہ آدمی مقرز بن کے مرا میرے والد سے اور عمتلال فرماتے تھے یہ قلب سلیم والے تھے ان کیاں چالا کیاں نہیں تھی اتنا پرانا آدمی آشر میں بشرا اللہ نے کہہ دیا جنتی ہے آج تو خواب میں کوئی جنت کی بشارت دے دینا تو آدمی اڑنے لگتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ آدمی جنتی ہے خلاص گیا ہو کرنا برنا کچھ نہیں اور خواب کے دنیا میں اڑنا اور وہاں کہ غزور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے چنانچہ بات صاحب نے اعلان کیا ہم نے تشکو بھی معاف کیا تیرے اببا کو بھی معاف کیا ایک درہم بھی ہم نہیں لے سکتے اگر لیں گے تو حشر کے میدان میں حضور کو کیا مو دکھائیں گے پھر حضور عبداللہ ادنی عمر میں کھڑے کھڑے یا امم المومنین یا امم المومنین یا امم المومنین اے امم المومنین حضرت عائشہ میرے اببا آ گئے ہیں اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم دروازے سے داخل کر کے وہاں قبر کھو دنے کی تیاری کریں آج کی اجازت کے ضرورت ہے بھیڑ بہت تھی آواز پہنچ نہیں رہی تھی حضرت عائشہ وہ کمرے میں سے سامان لے کر جب تک حضور کی قبر رہی حضرت عباقر کی قبر رہی حضرت عائشہ اپنا سامان نہیں رکھتی کہتے تھے کہ میرا پردہ ہے نہیں دونوں سے حضرت عمر کی جب قبر بینی اپنا سامان ہٹا لیا وہاں کیا میرا پردہ ہے یہاں یہ تقوی تھا حالانکہ نیچے سے کوئی آدمی دیکھتا نہیں لیکن یہ تقوی کا نیار تھا حضرت عائشہ تھا سارا سامان وہاں سے ہٹایا حضرت عائشہ پہلی ہٹا چکی تھی کوئی آواز نہیں آئی ام الممینین اجازت دیں تو میرے والد کے لئے ہم قبر کھوٹنی کی تیاری کریں یہ کریں چنانچہ کوئی جواب جب نہیں آیا تو تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی قبر سے آواز آئی آہلا وساحلا یا عمر ابن الخطاب آجاؤ ایک تقویت روایت میں یہ ہے کہ حضور نے کہا آہلا وساحلا دوسری روایت میں ایک ععوبہ کرنے کہا آہلا وساحلا آجاؤ اور قیامت تک کے لئے اپنا پڑوسی بنا دیا آج جا سارے مسلمان جاتے ہیں کہ انہوں کو سلام کر دیں السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عمر قیامت تک کے لئے اپنا پڑوسی بنا دیا اتنا اونچا آدمی اور مرتے وقت جملہ کہتے تھے لالیہ ولا علیہ لالیہ ولا علیہ جب بیمار تھے مرض الموت میں حضرت علیہ حسن حسین کو لے کر آئے حسن حسین کو اور حضرت عمر جائے دیکھ رہے ہیں زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈرتا ہے یہ جملہ کہا بیٹے دونوں ساتھ تھے عمر موت سے ڈرتا ہے حضرت عمر نے کہا واللہ الا خاف من الموت خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈرتا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اس لئے کہ میں انسان ہوں چکے ہوئے ہیں انسان سے چک ہوتی ہے اس لئے تو دونوں بھر اڑتے بیٹھتے کہتے تھے اے اللہ ماف کر دے جب کام بہت فیلہ بہت فیلہ بہت فیلہ تو کتابوں میں لکھا ہے جنگل میں مزد نبی کے باہر ایک چادر بشائی اور ایک ہیٹ رکھی اور لیڑ گئے اور جبکہ سارے برے آزموں میں دین فیل گیا اور خوب کام کر رہے تھے قافلے چنانچہ لڑ گئے اور آسمان کے طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ بڑا ہو گیا ہوں میری رعیت بڑھ گئی ہے میرا کام بڑھ گیا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب بھی میرا تیرے پاس آنے کا وقت آئے تو خوشی خوشی مجھے تیرے پاس بلا دی اب میں تھک نہیں ہوں اس لئے میں مختصر طور پر یہی بات میں نے عرص کی کہ آدمی کام کرے ڈرے بہت آدمی ڈرتا رہے کرو گے انشاءاللہ بھائی اب آپ کو میں ایک حدیعہ دینا چاہتا ہوں قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی ارے جام نگر والوں قبول کرو گے ایک حدیعہ دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میرے اس حدیعہ پر عمل کرو گا تو آپ کو فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ اور وہ حدیعہ میری طرف سے حدیعہ ہے الحمدللہ دنیا میں جہاں پر بھی میں نے لوگوں کو بتایا سب نے عمل کرنا شروع کیا بہت فائدہ ہوا صحیح حدیث شریف میں آتا ہے دس مرتبہ کوئی آدمی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر دس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفوانہت پڑ جنت میں محل تیار ہو جائے گا محل تیار ہو جائے گا صحیح دوبر کہتے تھے دس مرتبہ پڑھوں اور ایک محل فرمایا ہاں تو حضرت میں تو بہت مناؤں گا بھئی چھوٹو کین کشتے ہو گئے چھوٹو میں تو بہت مناؤں گا میں بہت مناؤں گا آپ نے فرمایا بنا تیرے اندر طاقت ہونے چاہیے تو میں ایک وزبہ دیتا ہوں بدرین کی تعداد کتنی تھی بھائی تین سو تیرہ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے عادت ڈالو روزانہ یہ میرا حدیعہ جو ہے یہ جاندار بھی ہے یہ شاندار بھی ہے یہ مالدار بھی ہے اور یہ دیندار بھی ہے اس کا نام ہی ہے چار نام ہیں کتنے نام بھائی چار دیندار جاندار شاندار مالدار پہلے دیندار کا نام لو تاکہ دین وجود میں آوے دیندار جاندار شاندار مالدار روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو گئے تو انشاءاللہ روزانہ اکتیس بنگلے اکتیس محل قصر کا جملہ آتا ہے قصر کہتے ہیں محل کو ہم بنگلہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے جانے بہت بڑا گھر سمجھ لو اکتیس محل روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کوئی انکم ٹریکس والا نہیں آئے گا دنیا میں اگر آپ نے دو فلڈ بھی خرید لیا نا دو کروڑ کے تو میسے جا جاتا ہے نہیں آجاتا کہ آجی تمہارا پاس پیسہ بھی آپ روزانہ اکتیس محل جنت میں تیار کرو کوئی انکم ٹریکس والا آئے گا نہیں لیکن انشاءاللہ بھلا ہوگا تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا بناوگے انشاءاللہ قرآن میں جتنے صورتیں ہیں سب صورتوں میں صور اخلاص کی جتنی فضیلتیں ہیں اس سے زیادہ فضیلت کسی صورت کی نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں مختصر تین مرتبہ صور اخلاص پڑھو ایک قرآن پڑھنے کے برابر سوا دس مرتبہ پڑھو تو تین قرآن پڑھنے کے برابر سوا آپ تو ملے گا ہی ملے گا وہ تو پکا ہے ہی لیکن ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا کیا برا سوادہ ہے بھائی میں کہتا ہوں جام نگر میں آپ نے بہت پروپٹیا بنائی بنائی کہ نہیں بنائی بہت فلڑ خریدے پہلے میں آیا تھا جام نگر اتنا بڑا نہیں تھا جام نگر تو ہم دشکل لے دے دیں اب تو گرین پارک بن گیا یہ بن گیا یہ مول بن گیا وہ مول بن گیا وہ بہارے میں نظر جام نگر تو ناشا لامن نگر بن گیا ہے یہ دیکھو کہاں کہاں لوگوں نے بیڈلنگ بنائی کہلے اتنا نہیں تھا ہم جب آئے یہاں پر ہم یہ آپ کیا سمندر سمندر پر تہلی بھی جاتے تھے وہ عرب کہتے تھے ہم یہ سمندر دکھو تو ساکھی میں ماں بھی لے جاتے تھے تو جب جام نگر میں پورپٹی بنا اب میرے آج میری تشکیل کیا ہے جنب نے پورپٹی بنا سب بنا ہو گئے انشاءاللہ اس پر جو ہے یہ میرا وزیفہ ہے دیندار جاندار شاندار مالدار اور یہ میری تصویح ہے یہ بھی دیندار جاندار شاندار مالدار یہ تصویح اب یہ تصویح سب کو تو میں دے نہیں سکتا یہ ہمارے محترم کو دے رہا ہوں یہ میری طرف سے حدیہ آپ کو انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ دعوت کے کام کی فکریں کرتے ہیں اور انہوں نے کہا پندرہ ستمبر سے پیدل جماعت کی ترطیب دینی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی پیدل جماعت ماشاءاللہ تو تو بہت اچھی چیز ہے نقل اورکت ہونی چاہیے آپ سب کی طرف سے ان کو حدیہ دینی ہے میں مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے یہ مجھے پہچانتے ہوں گے میں ربا کو پہچانتے ہوں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ تو یہ میں اس پر میں آپ کو قصہ سناتا ہوں بمبائی میں نواب مسجد ہے وہ آپ کے گھاچی بہت رہتے ہیں بمبائی میں ہمارے جتنے موری دین ہیں مجھے کراچی سے کہاں کہا سے میسے جائے کہ کالا اب ہمارے گاؤں میں جا رہے ہو ہم بھی جو ہے جامنگر کے ہیں ہم بھی جامنگر کے ہمارے ابراہمت اللہ علیہ جامنگر کے بارے میں اشار بھی سناتے تھے دادا بھی جامڑا دے مانے گامڑا ایسا کوئی اشار سناتے تھے یہاں کے اس وقت میں ہم کو وہ بھی مارکہ کے آئے تھے ہم بھی مارکہ کے آئے تھے کہتے تھے کہ یہاں پہ راجہ ہوگا راجہ اس راجہ کے کچھ چیزیں اب ہم کو سناتے تھے خیر تو میں میرا قصہ سناتا ہوں کہ یہاں بمبائی میں نواب مسجد روزانہ میں ہر سال رمضان میں وہاں بیان کرتا تھا سترہ سال تک میں نے بیان کیا میں نکلا ایک نوجوان لڑکی برقے کے ساتھ وہ جو کھڑی ہوئی اور کہا کہ ابو جی ابو جی ایک بات کرنی ہے ابو جی ایک بات کرنی ہے میں نے کہا کرو بیٹا میں کار میں بیٹا ہوا وہ نے کہا ابو جی میرے اٹھائیس سال کی عمر ہوگی اور میرا نکا کہیں ہی نہیں ہو رہا ہے آپ مجھو کے وظیفہ دے دو میں نے کہا میں وظیفہ دوں گا تو عمل کرے گی انشاءاللہ ابو جی میں ضرور عمل کروں گی بہت پریشان ہو اس وقت میں میں سو مرتبہ پڑھواتا تھا لوگوں سے کتنی مرتبہ سو مرتبہ لیکن اب آج اس وقت میں آپ کے پولوٹر کے بھاو بڑھ گئے آپ کے زمینوں کے بھاو بڑھ گئے آپ کے دکانوں کے بھاو بڑھ گئے تو ہم نے بھی ہمارا ریٹ بڑھا دیا ہمارا جو ابتداء ہوئی سو مرتبہ سے سو مرتبہ پڑھو اب میں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھواتا ہوں اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا ایتنا مہنگا کپڑا کون خریدتا ہے یوں کہ آتے ہیں کہا تو میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ کون پڑھے گا فکر مت کرو ہمارے پاس کشنو پڑھتے ہیں ماشا اللہ تین سو تیرہ مرتبہ کہتے ہیں اور تین سو تیرہ مرتبہ نہیں بلکہ وہ دس دس لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اسے بھی میں نے اس کو میرے ہاتھ میں تصویح تھی کہ بیٹا یہ تصویح میری دیندار جاندار شاندار مالدار یہ تصویح ہے اور یہ میرا وزیبہ ہے سو مرتبہ روزانہ سور اخلاص پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے اچھا شوہر مانگ رزق مانگ رزق یہ بھی رزق ہے ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ رامان دریم پڑھوں سوال کیا میں نے کہا بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں یا ہر لکمے پر پڑھتے ہیں بسم اللہ ایک پہلی مرتبہ میں نے کہا بس ہر لکمے پر بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا کھائی گی تو جب کھانا شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں جب تو شروع کرے سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے پچیس مرتبہ پڑھ لیا پھر پچیس مرتبہ پڑھنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ پچیس مرتبہ پڑھنا ہے لیکن ہر مرتبہ پڑھنا ہے ضروری نہیں ہے اور تو اللہ ضرور سے مانگ میرے لئے بھی دعا کر یہ بھی تو لے لے تجھ کو حدیعہ اس نے جو اپنے سر پہ رکھی اور اب بو جی میں ضرور کروں گی روتی ہی بھی چلی گی ایک سال کے بعد گیا تو میں بیٹھا کار میں بھئی لڑکی جو تصویر یوں لے کر کھڑی آدمی اپنی کار پہچان لیتا ہے آدمی اپنے اسکوڈر پہچان لیتا ہے کہ نہیں آدمی پہچان لیتا ہے تو میں میری تصویر پہچان لی آرے یہ تھی میری تصویر ہے بھرکے میں پہچان لیتا ہے کون خاتون ہے اور ایک لڑکا ہے اس کے کود میں اس کے بغل میں میں نے کہا ابو جی ابو جی یہ دیندار جاندار شاندار مالدار یہ آپ کی تصویر وظیفہ میں نے کیا اللہ پہلہ سے میری روزی مانگی اللہ نے مجھے بہت اچھا شہر دیا اور اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا اور ابو جی بہت خوش ہوں اور اللہ نے بہت مال بھی دیا میں نے کہا دیکھ اللہ نے مال دیا ہے تو اسٹوک مت کرنا اسٹوک کرے گی تو اسٹوک ہو جائے گا خرش کرتی رہنا اور ابو جی خوش خبری اور سناتی ہوں سناو بیٹا یہ کہا میرے گاؤں میں ہمارے محل میں ہماری بڑھلک میں کئی لڑکیاں ہیں ان کے بھی رشتے ہوتے نہیں تھے وہ آتی تھی میرے پاس اور علیمہ تاری شادی تھے گئی امریکن تھاتی نہیں تو تو اٹلی بڑی سمارٹ چھے نہیں آمید تارا دی ودارے سمارٹ چھے سمجھ گئے تو پہ اتنی زیادہ اسمارٹ ہے نہیں ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں تو میں کہتی تھی دیندار جاندار شاندار مالدار پھر تصویر دیتی تھی یہ پڑھو شروع کرو ابو جی تقریباً سب کی نکاح ہو گئے اور اب ہونے بھی والے ہیں یہ سور اخلاص کی برکت یہ تو قصہ ہے لیکن ایک حدیث سنا دو ایک صحابی ہے ان کا نام معاویہ اتنے معاویہ لے اسی امسائی تبوک کے وقت میں تبوک جانی سکے دیمار ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبوک چلے گئے مدینہ میں ان کا انتقال ہوا پیچھے حضرت جبریل آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں چھ سو سات سو کلومیٹر ہے تبوک مدینہ منوورہ سے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لے اسی انسائی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے آپ اگر اجازت دیں تو اس کا جنازہ ہم یہاں لے آوے تبوک میں آپ جنازہ کی نماز یہاں پڑھ لیں اور اگر آپ اجازت دیں ہم ان کا جنازہ وہاں پڑھ لیں مدینہ میں آپ نے فرمایا ہے نہیں نہیں جنازہ لاؤ یہاں سارے فرشتے بعض کتابوں میں لکھا ہے ستر ہزار فرشتے اس کا جنازہ لے کر آئے معاویہ ابن معاویہ لے اسی انسائی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا حضرت اگر آپ کہیں یہاں دفن کر دیں یہاں کہیں تو بقی میں دفن کریں آپ نے فرمایا ہے نہیں بقی میں لے جاؤں وہاں دفن کرو پھر آپ نے پوچھا یہ کہا کہ جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے ان کو اتنا عزاز کیوں ملا اتنی بڑی عزت کہ سب مدینہ میں انتقال ہو رہا ہے فرشتے ان کا جنازہ یہاں لارہے ہیں مجھ سے پڑھوا رہے ہیں پھر بقی میں دفن ہو رہا ہے اتنی عزت کس وجہ سے ملی حضرت جبریل نے کہا حضرت اس وجہ سے عزت ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا یہ بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا سورہ اخلاص اب حضرت غفاری بیٹھے ہوئے حضرت جبریل آئے آہاد آب آدھر یا رسول اللہ یہ اب ادھر ہے آپ نے فرمایا اب ادھر ہے لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں کیوں دو عادت ہیں ان میں ایک ان کے اخلاق اچھے ہیں دوسرا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں میں نے بیانہ شروع کیے ہیں نوہ مسجد سے تو ایک ڈاکٹر نہیں ہے گجرات کی احمد آباد کی شکاہ شکاہ وہ میں ہے اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا پانچ لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لیا ہے کتری مرتبہ بھائی پانچ لاکھ میں نے کہا بہت اچھا اور یہ میں آپ کو حدیہ کر رہی ہوں اور اس کا سواب مجھے ملے میں نے کہا بہت اچھا پھر کس سالوں کے بعد فون آیا الحمدللہ دس لاکھ مرتبہ ہو گیا لیکن مولانا ایک سوال دس لاکھ مرتبہ ہو گیا تو میرے تو بہت بنگلے بہت محل تیار ہو گئے بہت ب打بہumental بہت 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 شکریہ میں نے کہا دعکتر نیوس ساپ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ بہت EQ پیسہاللہ بہت 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 بہتاب ہے 不服 جن بڑھوں نے میرے اببہ کو دیکھا ہے یا میرے اببہ کے بیانوں میں بیٹھے ہیں یا میرے اببہ کے ساتھ کئی اجتماعات میں کئی ملاقاتیں رہی ہیں تو اببہ کے مزاج میں فکر تعداوت کے کام کا دین کا لیکن ہسنا ہسانا مجاک کرنا یہ نہیں لیکن کبھی کبھی مجھے کہتے تھے بیٹا آپڑا تو جنت میں بنگلہ بڑھائے جاؤں روز بڑھوان جے اللہ جنت میں بنگلہ علوہ پر تکادیر سے یہ اللہ بمبہ میں بنگلہ علی دے اپنے کو جنت میں بنگلے بناتے رہنے کا جو اللہ جنت میں بنگلے دے سکتا ہے محل دے سکتا ہے وہ اللہ بمبہ میں بھی بنگلے اتار سکتا ہے مکہ میں بھی اتار سکتا ہے مدینہ بھی اتار سکتا ہے جہاں تم رہو گے اللہ تمہیں بنگلے بنگلے دے گا جب اتنے سارے بنگلے ہو جائیں جب اللہ کہے گا پہنچا بنگلہ اور لے 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 تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں بناو گے انشاءاللہ جو اللہ وہاں دے گا وہ اللہ جام نگر میں بھی دے سکتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں نے آپ کو حدیعہ دیا ہے اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گے اس کے بعد رشتے ہوں گے اس کے بعد پریشانیاں دور ہوں گی اس کے بعد سارے حاجتیں پوری ہوں گی یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اب اخیر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں مرتے دمتے انشاءاللہ دین پر چلنا ہے اور مرتے دمتے کو نمازوں کا اتمام کر رہیں گے کہو انشاءاللہ اب ہمارا کام ہے دعوت کا کام سادہ بہار اس میں پندرہ ستمبر سے جماعت نکل رہی ہے پندرہ ستمبر سے پیدل کی اللہ کے راستے میں پیدل چلنا اس کی فضلتیں بہت ہی منقبرت قدمہ کہ جس کے قدم جو ہے اللہ کے راستے میں چلتے چلتے وہ بار آلود ہو جائیں جہنم کے آب اس پر حرام ہو جاتی ہے حضرت جرحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا سے اگر عذاب کو اٹھانا ہے پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت کرو اسی لئے پہلے زمانے میں اب تو وہ دور ختم ہو گیا ہمارے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ حاجیو کے پیدل قافلوں سے پھیلا ہے ایک ایک آدمی کے چلنے سے نہیں حاجیو کے قافلے چلتے تھے پیدل چھ مہینہ جانے کے چھ مہینہ آنے کے وہ پیدل جاتے تھے عورتیں ہوتی تھی مرد ہوتے تھے دعائیں مانتے تھے قبولیت ہوتی تھی اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے تھے تو ہمارے جی جماعتوں کی نقل و حرکت پیدل یہ اگر مشورہ سے تیہ ہوئی ہے مشورہ سے تیہ ہوئی ہے مشورہ سے تیہ ہوئی اس میں خیر ہے بغیر مشورہ کا ادنی جمعت نے نکالے مشورہ کرے اپنے وڑوں سے جو بھی ذمہ دار ہیں اور وہ اجازت دے تذرہ آپ پیدل نکالو تو پیدل جماعتوں سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نکلو گے انشاءاللہ اب بتاؤ تین تین چلے کے لئے کون کون تیار ہے جلے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ پھر ہم دعا کرالے انشاءاللہ پانی دے بھئی نام لکھو کون نام لکھا بھئی 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 کون تیار ہے آپ انکالاہ ملکھو بھائی بھئی بھئی ہمارے ساتھی مہتد بھئی 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 اللہ بہت قبول فرما کہ چار مہنے والے всегда بھئی 214 دول ہیں 210 تو 210 تو بتاو کون ھ�ار بتاو بیٹھ جو بیٹھ جو جزا کم لا خیار کیا نام عبدالراشید بھائی عبدالراشید اللہ انکہ نکلنے آسان برمارے آمین حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی اپنی بڑی سے لگاؤ اپنی بڑی سے لگاؤ اللہ انکہ نکلنے آسان فرما دے اللہ ان کی عمروں میں برکت اسی فرما دے ماشاء بھائی ماشاء اللہ بہت خوشی ری جان نگر آکر اللہ قبول فرمائے حسین بھائی حسین بھائی کھا ہے آپ ہیں کھڑو ہو جاؤ ماشاء اللہ لکھا دیا بہت اچھا لکھا دیو میرا بھی انشاء اراد ہے دعا کرو ماشاء اللہ انکہ بھی اراد ہے ماشاء اللہ اور بتا اور بتا بولو اچھا ایک کام کرو آپ لو کہ جو قربو جووار سے آئے ہیں واقانر سے بھی آئے ہیں ارازکوڑ سے بھی آئے ہیں بہت بھی آئے ہیں بہت بھی نام لکھا ہے کہ ہمارے ہاں سے نکالیں گے جماعت کو ارادے تو کرو آزائم تو کرو ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں تو ہماری فیس تو ملنی چاہیے نہیں بھائی دعوت کا کام جو ہے ہمارا سادہ بہار ہے اس کو آج میں تھوڑا آگے بڑھائے قربانی میں آگے بڑھائے چلی کی تشکر کر لیتے ہیں چلی والے کون کون تے آرہے ہیں چلی کی تشکر کریں ابھی ہو گیا جو جانا ہے پھر چالی سینکلے ہوئے چالیس دن گھو یہ یہ سب بھائی تھے نو ساری کے یہ ان کے مرید ہیں وہ سب بھائی نو ساری والے اسے ہی سب کو سمجھاتے تھے نو ساری کے اور پاس چلی کے لیے کون تیار ہے چلی چلی یہ شکر بھائی اللہ نکالنا حصور پھول مسجد حساب سے ایک جماع ماشاءاللہ اور بتاؤں جنہوں نے بھی نام لکھایا اللہ ان کی جان میں مال میں ایمان میں آبروں میں بے انتہاں برکت کا معاملہ فرمائے کہو آمین ماشاءاللہ اور بتاؤں کون تیار ہے جی اے بھائی کا نام ہاں کیا نام ہاں کیا نام ہاں امران بھائی اللہ نکلنا ہے جی کیا نام عبد الملک اور بتاؤں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے بات سنی ہماری اب جو ہے قلب سلیم قلب سقیم یاد رکھنا یہ پورت بیان کا خلاصہ ہے قلب سلیم قلب سقیم اچھا مسجد اور جماعت تو ہر جگہ بیٹھتی ہیں آپ کے یہاں سارے مسجدوں میں تو نہیں بیٹھتی ہوگی اتنا تو ہمیں پتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹیں ہوں گی لیکن جہاں بیٹھتے ہیں وہاں احتمام سے بیٹھنا ہے بیٹھو گے انشاءاللہ بھائی اللہ تعالی ہم سب کامل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے دعا کرنا ہے حساب ہمیں شکتنا ہے اللہ ہم لکا الحمد کلوہ و لکا المنو کلوہ لکا شکر کلوہ و لکا الملک کلوہ لکا الخلق کلوہ و لکا الفضل کلوہ و ایلیک يرجع الامر کلوہ و ایلیک يسعد لکا لمطیب کلوہ اللہ ہم لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالایمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد اذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها أنت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها اللہم ملتف بنا في تیسير كل عسیر فإن تیسير كل عسیر عليک یسیر نسألك اليسر والمعافات الدائمة في الدین والدنیا والآخرة يا حنان يا منار يا ذا الجلال والاقرام اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خاسرین اللہم لا تردنا حاسرین بل ردنا إلى دیننا ردا جمیلا اللہم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجا عندنا من عمالنا اللہم ملتف بنا في تیسير كل عسیر فإن تیسير كل عسیر عليک یسیر ومنکا السلام ادخلنا دارك دار السلام يا سلام يا سلام انت السلام ومنکا السلام ادخلنا دارك دار السلام اللہم اجعل ترنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا اكرم الاكرمین يا اجود الجوادین يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خز الدنيا بعدا بالآخرة اللہم الهمنا مراشد امورنا واعيدنا من شرور نفوسنا واعيدنا من شرور نفوسنا ربنا حبلنا من اسواجنا وذریاتنا قررت عیون واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے ترگزر فرما اے اللہ پورے جام نگر والوں کو قبول فرما ان کے بیٹوں کو قبول فرما ان کے بیٹیوں کو قبول فرما ان کے ماباپ کو قبول فرما جام نگر کے ذرے ذرے کو قبول فرما جام نگر کے ہی ٹیٹ کو قبول فرما اور سب کو دین کے دعوت کے لئے قبول فرما اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھویا ہوا عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچری کے توفیق عطا فرما اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا یا کرنے کا یا جانے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اے اللہ اس کے محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس غلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا یا کرنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کے محبت ہمارے دولوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آفیت سے ہمارے لئے آسان فرما دے اے ہمارے پیارے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بددختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فیرس سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فیرس میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہیں اے اللہ جاننگر کے اس مدرسی کی مسجد میں تیرے فرشتے آسمانوں تک بھرے ہوئے ہیں اور جنات بھی بھرے ہوئے ہیں اور انسان بھی بھرے ہوئے ہیں اے اس مجلس کے فرشتو ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے و رب کو ہم سے منوا دو ہمارے روٹھے و رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مستفید الاخیار میں میں شامل فرما عباد سالحیر میں شامل فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اے اللہ اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما اس کے سارے دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لئے انتظام فرما جب اولاد ہو نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو یا ماں بہنیں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتی ہو ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا ہے وہ عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں عطا مگر تجھے دینا تو عطا ہے اپنے کرم سے تو عطا فرما دے اپنے فضل سے عطا فرما دے اے اللہ خالی ہاتھ تو ہمیں واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے علوے مرتبے کی خلاف ہے اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرمالے ہم سب کو قبول فرمالے جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد نے جمع کیا ہے تیرے اسے کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کیا آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لئے ان کے دعائیں مانگئے وہ سارے ہم سب کے لئے قبول فرمالے اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرمالے جتنا مجمع آیا ہے قرب جوار کی بستیوں سے آیا ہے اس محبت میں آیا ہے تیرے دین کی بات سننے آیا ہے تو ایک ایک کی قیامت تک کیا آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اور ان کے آنے کو قبول فرما پورے کاتھیاوار کو قبول فرما کاتھیاوار کی بستیوں کو قبول فرما پورے ملک کو قبول فرما پورے گجرات کو قبول فرما اے اللہ مجمع امین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لئے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ہمارے má باپ کی مغفرت فرما ہمارے má باپ کی مغفرت فرما ان کے ہٹی ہٹی کو جنั้ت نصوب فرما اور جو زندہ ہوں ان کے قدر کرنے کے توہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فتل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما سبحان رب کے رب العزت امہ سفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بھائی ایک بات سنو بیٹھے رو ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں نسیح پیاد رکھنا